السلام علیکم آج میں آپ کے لئے بہت ہی امیزنگ اور بہت ہی پرفیکٹ میٹھے چاول کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو اکثر ہم شادیوں میں فنکشن میں کھاتے ہیں وہی زردہ آج ہم گھر پر بنائیں گے وہ بھی ایک کلو چاول بناتے ٹائم ہم کونسی غلطیاں کرتے ہیں جس کی وجہ سے زردہ ہمارا خراب ہو جاتا ہے اگر آپ کے چاول کا کلر ٹھیک نہیں بنتا چاول ٹوٹ جاتے ہیں یا چاول ساخت ہو جاتے ہیں تو آپ ویڈیو کو مکمل اینڈ تک دیکھے گا کیونکہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی ہیلتھ فل ہونے والی ہے ویڈیو پسند آئے تو لیکشیر ضرور کیجئے گا پرفیکٹ میٹھے میٹھ کے ساتھ ایک کلو چاول بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں چاول کونسے لینے چاہیں جس سے ہمارا زردہ ایک دم پرفیکٹ بنے گا تو ہم یہاں لیں گے سیلا چاول یعنی گولڈن رائز یہ ہم نے تقریباً لئے ہیں ایک کلو جو ہم دو سے تین گھنٹے بگوکے رکھیں گے بہتر تو یہی ہے کہ آپ دو سے تین گھنٹے بگوکے رکھ دیں لیکن اگر آپ کی پاس ٹائم کم ہو تو آپ ایک گھنٹہ بگوکے رکھ سکتے ہیں ہم بھی چاولوں کو صرف ایک گھنٹہ بگوکے رکھیں گے چاولوں کو ہم اچھے طریقے سے مل مل کر ایک سے دو پانیوں کے اندر اچھے طریقے سے دھو لیں گے اب ہم چاولوں کو ایک گھنٹہ کے لیے بگو کے رکھ دیں گے چاولوں کو بوائل کرنے کے لیے ہم نے کھلے سے پتیلے میں پانی کو بوائل کر لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کو بوائل آنا شروع ہو گیا ہے اب ہم اچھی خوشبو اور ٹیس کے لیے پانچ سے سات عدد الہچیاں شامل کریں گے الہچیوں کے ہم نے موں کھول دیئے ہیں اور اب ہم نے جو ایک گھنٹہ چاول پہلے بگو کے رکھ دیئے تھے وہ ہم اچھے طریقے سے بوائل کریں گے اور بالکل ہلکے آتوں سے ہم ایک بار مکس کریں گے اور اب ہم اوپر سے کور کر کے چاولوں کو ہنڈرڈ پٹسن گلا لیں گے کچھ لوگ چاول بہت ہی کم بوائل کرتے ہیں جس کی وجہ سے چاول ساخت بنتے ہیں ہم ایک اور بھی غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے چاول ہمارے ساخت ہو جاتے ہیں وہ میں آپ کو آگے جا کر بتاؤں گی کہ ہم دوسری غلطی کون سی کرتے ہیں جس سے ہمارے چاول ساخت ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں بہت اچھے طریقے سے ہمارے چاول بوائل ہو گئے ہیں اب ہم فلیم آف کر دیں گے اور چاولوں کے اندر جو پانی ہے اس کو ہم مکمل نکال لیں گے آپ کسی چھنی کی مدد سے یہ پانی مکمل نکال لیجئے گا اگر آپ کے چاول اچھے ہوں گے تو ایک دم کھلے کھلے اور زبردست بنیں گے اور نہ ہی تو آپ کے چاول ٹوٹیں گے اب ہم نیکسٹ ٹیپ کی طرف چلیں گے اب ہم لیں گے تین کلر پہلے ہم لیں گے ریڈ کلر گرین کلر اور اورنج کلر ان کلروں کے اندر ہم تھوڑا تھوڑا پانی شامل کریں گے اور اچھے طریقے سے ہم مکس کریں گے اسی طرح ہم گرین کلر کو بھی مکس کر لیں گے آج کے بعد آپ کے چاولوں کا کلر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا اورنج کلر کو بھی ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب ہم نے جو چاول بوائل کیے تھے وہ ہم ایک بڑا چمچ بھر بھر کے کلر کے اندر شامل کریں گے تاکہ ہمارا ایک دم پرفیٹ کلر بنے یہ ہم نے ایک ایک چمچ بھر کے چاولوں کا شامل کر دیا ہے اور اچھی طرح ہم میکس کریں گے یہ ہم نے تینوں کلر میں چاول شامل کر دیا ہے اب ہم یہ سائیڈ پہ کریں گے اب ہم چاول بنائیں گے چاول بنانے کے لئے ہم سب سے پہلے دو چمچ بڑے بھر کے یہ ایڈ کریں گے یہ ہم چاول گھی میں بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صرف ہم نے دو چمچ بڑے گھی کے ایڈ کر دیئے ہیں باقی کا گھی کب ایڈ کریں گے یہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی اچھا جی ہم نے ایک کلو چاول لیے تھے تقریبا ہم تین پو چینی شامل کریں گے آپ ایک کلو بھی شامل کر سکتے ہیں چینی لیکن ہم تین پو چینی شامل کر رہے ہیں چینی کو ہم گھی کے اندر بہت اچھے طریقے سے مکس کریں گے کچھ لوگ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو وہ ایک کلو بھی شامل کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گھی بالکل مکس ہو چکا ہے اب ہم اس میں صرف اور صرف ایک کپ بھر کے پانی ایڈ کریں گے بہت زیادہ آپ پانی ایڈ نہیں کیجئے گا چینی ویسے بھی میلٹ ہونے کے بعد پانی چھوڑ دے گی تو اس لیے ہم نے صرف ایک کپ پانی یوز کیا ہے اب ہم چینی کو میلٹ ہونے اور ایک سے دو وائلہ انہیں تک پکائیں گے اس طرح ہم ساتھ ساتھ مکس کرتے رہیں گے جب تک چینی میلٹ نہیں ہو جاتی اور ایک سے دو وائل نہیں آ جاتے ہم یہ چاس نہیں بنائیں گے بلکہ ہم صرف چینی کو مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو تین میٹ پکانے کے بعد ہی چینی میلٹ ہو گیا ہے اور ایک سے دو وائل بھی آ گئے ہیں اب ہم نے جو چاول وائل کر کے رکھے تھے وہ ہم ڈال دیں گے چاول ڈال کر ہم بلکل ہلکے آتوں سے مکس کریں گے بلکل آپ ہلکے آتوں سے مکس کیجئے گا کیونکہ ہم نے چاولوں کو بہت اچھے طریقے سے گلا لیا تھا اب ہم اپنے من پسند کے ڈرائی فروٹ ایڈ کریں گے پہلے ہم ڈالیں گے ناریل، بدام، کشمش، اخروٹ اور ٹوٹی فروٹی آپ ڈرائی فروٹ اپنی پسند کے کم یا زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس اول ایبل ہو وہ آپ ڈرائی فروٹ ایڈ کیجئے گا میٹھی چاولوں میں ڈرائی فروٹ نہ ہو تو کھانے کا ٹیسٹی نہیں آتا ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد ہم اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں چاولوں کے اندر جو پانی تھا وہ بھی مکمل ڈرائی ہو چکے ہیں یہاں آپ مکمل پانی کو خوش کر لیجئے گا اچھا جی اب ہم نے کلر جو چاولوں کے اندر مکس کیے تھے وہ ہم اس طریقے سے پہلے ڈالیں گے گرین کلر پھر ہم ریڈ کلر کے چاول ڈالیں گے اور پھر ہم اسی طرح اورنج کلر کے چاول بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے یہ الگ الگ اس طریقے سے چاول ڈال دیئے اب ہم اس میں آدھا چمچ کے قریب کیوڑا وائٹر ایڈ کریں گے اس سے بہت ہی امیزنگ سی خوشبو آ جائے گی کچھ ہم نے ڈرائی فروٹ الگ سے بچا لیے تھے وہ بھی ہم اس طرح اوپر ڈال دیں گے اب ہم نے جو گی کم ڈالا تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم باقی کا گی بعد میں ڈالیں گے اس طریقے سے ہم نے گی کو میلٹ کر لیا ہے اب ہم اوپر سے اس طریقے سے گی ڈالیں گے اس کی وجہ سے چاول ہمارے سخت نہیں بنیں گے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ سارا گی ایک ہی ساتھ شامل کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے چاول سخت ہو جاتے ہیں اگر ہم بعد میں یہ گی ایڈ کریں تو اس سے چاول ہمارے سخت نہیں ہوں گے یہ چھوٹی چھوٹی سیکرٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چاول ہمارے ایک دم زبردست بنتے ہیں اب ہم چاولوں کو دم پہ رکھ دیں گے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے چاولوں کو دم پہ رکھی ہوئی تقریباً ہمارے دس سے بارہ منٹ گزر چکی ہیں اب ہم چاولوں کو مکس کریں گے پہلے ہم ریڈ کلر کو مکس کریں گے پھر ہم گرین کلر کو مکس کریں گے اور پھر ہم اورنج کلر کو مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ کلر آیا ہے اب ہم سب کلروں کو اس طرح مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھیں ما شاء اللہ بہت ہی امیزنگ اور پرفیکٹ کلر آ گیا ہے ایک دم کھلے کھلے اب ہم سرف کریں گے یہ آج ہم نے آپ کے ساتھ زردہ یعنی میٹھے چاول بنانے کے تمام راز بتائے ہیں اب آپ کو کسی شادی یا فنکشن کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا ہر کوئی بہ آسانے سے یہ میٹھے زردہ بنا لے گا آج کے بعد جو بگنر بھی یہ ریسپی بنائے گا بہ آسانے گھر میں بنا لے گا تو کیسی لگی یہ میری آج کی امیزنگ سی میٹھے چاول کی ریسپی اگر پسند ہے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ساتھ دیئے گئے بیل ایکن کو پریس کر کے آل پر ضرور سلیکٹ کیجئے تاکہ میں اسی طرح اچھی اور یونیک ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی رہوں تھانکس فر واجنگ اللہ حافظ